اللہ علیکم دوستوں آپ سب کو عید مبارک ہو اور اس سے بڑی خوش خبری تھی کل عمران ریاض جو کہ پاکستان کی آج کل ہیرو بان جکے ہیں اس کے پیچھے پتہ نہیں کون تھا لیکن اسے پہلے اٹک پولیس نے پکڑا پھر اسے با عزت بری کر دیا پھر چکوال پولیس نے موقع پر آ کر اسے گرفتار کر دیا تھا پھر لاہور مندگ کر دیا گیا اسی طرح چلتا تھا لیکن آخر کار سچ کی جیت ہو گئی اور اسے بہا کر دیا گیا ہے کل آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینزو کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل لائنٹن کو رفعہ دیتا پھیار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو ضرور چاہی کرنا اور عمران ریاض کو جو پاکستان کا ہیرو ہے اس کے لیے عمران ریاض کے بارے میں کچھ اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا کہ آپ کو وہ کیسا رکھ لیکن ایک بات ہے بہت کوشش پلس والوں کی اور ان کے اوپر جو بھی ان کو اڈر دی رہا تھا انہوں نے عمران ریاض کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن عمران ریاض کا موصلہ نہیں توڑ سکے عمران ریاض آخر تک مسکراتے رہے اس کو کوئی تھوڑا سا بھی کبرات نہیں ہوئی آپ صاحب نے دیکھا کہ وہ جیل میں بھی مسکراتے رہے نکل کے ہم بات کریں گے کوئی بات نہیں کرے گا عدالت کا اطرام ملوز خانتے رکھیں آپ سے نعرہ نہیں لگا کوئی بندہ یہاں پہ نعرہ نہیں لگا عدالت ہے سیاسی جوان نہیں ہے ابھی نہیں چپ ہم نے کوئی پیانا ہے ابھی چپ لیز اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بلکل اسلام آباد کی جورسٹکشن ہے جہاں سے مجھے عرس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹول پلا تھا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اطر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے تو ایسی طور سے حال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے بہرحال مجھے سب انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا یہ مجھے اندر بند کر دیں یہ مجھے جان سے مار دیں یہ کچھ بھی کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے آباد اٹھائیں بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں کام نہیں چھوڑنا آپ نے دیکھیں میں جورت کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی یہ پیچھے بڑھ گئے ہیں بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے اور خاص طور پر برگیڈیر راشت صاحب یہ جتنے ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنے ہی آپ کر سکتے تھے اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں گاڑی آپ نے میری چھین لیا تھیار آپ نے میرے چھین لیا بیس ہی فائیر ہیں میرے بکر والی یہ گرفتاری ملاد جربہ کرنا ہے لاؤ یہ بھی کر کے دیکھو میں جا رہا ہوں کریں یہاں رہے ہیں تینکیو بری بچ پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں دربانہ کچھے یہ فون رکھنے پاکستان زندہ بات صحابیوں پار تشدد بند کرو صحابیوں پار تشدد بند کرو حراسہ کرنا بند کر دو یہ ایک آزاد مملکت میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ایک صحابیوں گریتار کیا جا رہا ہے ہے ہم آپ گاڑی میں نہیں جائیں گے موبال گاڑی میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے ہاں جی یہ میں ایک منٹ آپ کو ہم لے جاتے ہیں ایسے نہ کریں ایسا نہیں ہوسکتا ایسا نہیں سکتا ایک کام کرنے والا وہ کرو اس کو اپلوڑ گرو جا اوے امران بھائی کو گردتار کر لیا گیا ہے یہ پانچسٹ حکومت یہ لوگوں کو ڈراد آمکار آ رہے ہیں گردتار کر رہے ہیں یہ ظالم ہے ان کو گریبتار کیا کیا ہے امران بھائی کو گریبتار کیا کیا ہے ظالم ہیں یہ لوگ یہ دیکھو کتنے گاڑیاں ہیں کتنے گاڑیاں ہیں یہ دیکھو کتنے گاڑیاں ہیں دیکھو خدا کا خوب کرو یہ کوئی مجرم ہے کیا ہے ایک صحابی کو اس طرح آپ گریبتار کرو کتنے ظالم ہو تم کتنے پاششت ہو کتنے ظالم ہو کتنے ظالم ہو کتنے ظالم ہو